یوٹیوب پہ آپ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور کس طرح وہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے یا کس طرح آپ کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے میں نے اس سے پہلے ایک چینل بھیا جس کے چالیس اپچاس زار جو سبکریبر تھے لیکن وہ نہیں مونیٹائز ہو سکیا اور وہ بلاک ہو گیا جو میں نے سیکھا ہے کہ جب آپ شروع میں یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں تو یوٹیوب آپ کو بڑی آسانیاں پیش کرتا ہے آپ کی ویڈیوز پہ ویوز آتے ہیں آپ کو بڑی افضاء جو چیزیں وہ سامنے آتی ہیں اور آپ بہت کچھ سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح جب آپ شروع شروع میں کام شروع کرتے ہیں وہ عام کیمرہ ہو عام انسٹرمنٹ ہو عام مائکز بغیرہ ہو تو آپ کو وہ پھر بھی افضلہ فضائی کرتا ہے کہ بھئے ٹھیک ہے آپ کام کرتے رہیں آپ آگے جا کے ان چیزوں کو بدل سکتے ہیں یا بہتر کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ سیکھنے کے عمل سے آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور آپ سیکھ چکے ہوتے ہیں تو ویسے ویسے آپ کے ویوز اور آپ کی جو کنٹینٹ ہے جو آپ کا مواد ہے اگر اس میں کوالٹی نہیں ہے تو آپ کا چینل ایفز کی ویوز اور ریٹنگ نیچے آنا شروع ہوتی ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب چاہتا ہے کہ آپ اپنی بھی کوالٹی بڑھائیں آپ اپنے کیمرہ اچھے لگائیں آپ آواز کی کوالٹی کو اچھا رکھیں آپ اس میں اپنے کنٹینٹس جو ہے جو مواد ہے اس میں وہ اچھا بنا ہے آپ ویڈیو گرافی اچھی کریں اس کی ایڈیٹنگ اچھی کریں تو وہ آپ کو آٹومیٹیکلی اس طرف لے جاتا ہے کہ آپ کی جو چینل کی گروتھ ہے وہ صحیح ہونا شروع جاتی ہے اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ظاہری بات ہے کہ آپ چینل پر بزید کام نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ یہ جان لیں کہ جیسے جیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے آپ کو ویسے ویسے اپنی کوالٹی اپنے ڈیوائسز اپنے کیمرہ اپنے وائس کوالٹی اور اپنے جو ویڈیوز ہیں اس میں جو مواد ہے اس کو میں کوالٹی رکھنا لازمی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس چیز کو پہلے سمجھ جائیں کہ جو حصلہ بزائی شروع شروع میں آپ کی ہوئی ہے اس کو آپ سمجھ جائیں ہوئی ہے یہ آپ کے ایک سیکھنے کا عمل تھا سیکھنے کا پورشن تھا آپ نے سیکھ لیا اور آگے آپ نے جا کے اچھی کوالٹی اور اچھی کنٹنٹ یہ اچھا مواد پیش کرنا ہے تو آپ کے ویوز اور آپ کے سبکرائبرز اور آپ کے جو چینل کی گروت ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی یقینی طور پر آپ آج کی یہ میری باتیں سمجھ گئے ہوں گے اور آئندہ سے اس پر عمل کریں کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے ہوئی ہے میں سیکھ کے آگے مرنے کی کوشش کر رہا ہوں